اور کیا کمال خدا نے ایک عیسیٰ کے لیے حضرت مریم کی ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خدا کے گھر کے لیے وقف کیا میں کہتا ہوں اے عیشہ خاتون آپ کی بیٹی خدا کے گھر کی خدمت میں ایک بیٹے کی ماں بنے گی اور کیا کہنا سمامہ کا سمامہ حضرت ام البنین کی والدہ ہے بعض نے لکھا سمالہ بعض نے لکھا لیلہ مشہور لفظ سمامہ ہے تو ہم جنابیر سمامہ سے شروع کرتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وعالی حضرت سمامہ سے تین نقطہ والا سے میم الف میم آخر میں گول تھے سمامہ کیا شخصیت ہے سمامہ کی کہ ایک عیشہ خاتون خدا نے ایک بیٹی عطا کی کہ جو خدا کے گھر کے لیے وقف ہو تو ایک عیسیٰ کی ماں بنے اور سمامہ کو خدا نے بیٹی عطا کی جو امیر المومنین کے گھر کے لیے وقف ہو تو چار عیسیٰوں کی ماں بنے اللہ ایک عیسیٰ وہ نبی ہیں وہ روح اللہ ہیں یہ چار ولی اللہ ہیں یہ چاروں ولی اللہ ہیں عبداللہوں کے عمران جعفروں کے عباس چاروں ولی اللہ کیا مطلب کہا چاروں فرزند علی ابن علی تھا چاروں کے چاروں فدائے امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق تو معصوم نے رکھا ہے کہ تین کو ستارے کہا ایک کو چاند کہہ دیا ہے اس گھر میں اگر تین ستارے ہیں تو کیا کہنے ایک چاند ہو تو کیا عظمت اس چاند کی سلام اس پر تو سمامہ تاریخی اعتبار سے آپ کا خاندان خاندان بنی کلاب کہتے ہیں دو قبیلوں کا عنوان ہے ایک بنی کلاب ایک بنی قعب ہے ان دونوں خاندانوں کا نچوڑ بنا ہے حضرت امم البنین کی شخصیت اچھا آپ کیوں بات معلوم ہے کہ رشتہ جب ہوتا ہے تو بے جوڑ گبی نہیں ہوتا اور بے جوڑ رشتے چلتے نہیں ہیں کہیں کی اینٹ ہو اور کہیں کا ٹکڑا ہو آپس میں جڑتے نہیں خدا نے ایسے گھر کا انتخاب رکھا اور یہ انتخاب جناب حضام حضام کہتے ہیں چوڑا سینہ رکھنے والے کو اس کا سینہ بڑا چوڑا ہو ہو سکتا ہے شجاعت کی بنیاد پر آپ کو حضام کہا جاتا ہے اور ماں خوشبودار ایسا پودا جو لمبا نہیں ہوتا ایسی گھاس جو لمبی نہیں ہوتی اسے سمامہ کہتے ہیں تو سمامہ اور حضام کو خدا نے بیٹی عطا فرمائے اس زمانے میں نام رکھے آتے تھے بچیوں کے فاطمہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ فرمات انا ابن الفواتم و انا ابن العواتق میں فاطمہوں کا بیٹا ہوں اور میں آتکاؤں کا بیٹا ہوں آتکہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے اور فاطمہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے جب جناب فاطمہ کلابیہ کی ہوئی آمد حجرت کا پانچمہ برس کیا مطلب اللہ کے رسول حیات ہے اور جو اللہ کے رسول کے زمانہ حیات میں ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھے اسے صحابیہ کہا جاتا ہے حجرت کے پانچمہ برس میں آپ کی ولالد با سعادت ہے جناب زینب کبرہ سے یا تو ایک سال یا تین سال کا فرق ہے یعنی بی بی کہ سنے ولالد با سعادت کے مقابلے میں یہ فرق تین سال کا یا ایک سال کا ہے اب ولبتہ اس زمانے میں تین فاطمہیں موجود ہیں جب آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ایک فاطمہ بنت امیر حمزہ ایک فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ اور تیسری تو آپ پہچانتے ہیں شہدادی کونین تین فاطمہیں موجود ہیں میں کہوں چوتھی فاطمہ قرار باتی ہیں حضرت فاطمہ قلابیہ اچھا نام رکھنے کے لیے بس جملہ یاد رکھئے نام فاطمہ رکھنا معصوم کے روایت کی روشتی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھریں برکت رہے خدا کی رحمت رہے تو آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھئے میں حیران ہوں مردوں کے نام زیادہ ملتے ہیں محمد علی حسن حسین اور خواتین میں ایک ہی نام دیا ہے مولانے سے فاطمہ اللہ اکبر یہاں تک کہ اگر کسی نے نام رکھ لیا کوئی غیر معروف نام جو اہل بیت کے مخالفین سے معروف ہوا ہو تو مولانے نام کو تبدیل کروائے نام فاطمہ رکھی ہے تو فاطمہ رکھنے کے بعد اس کے نام کا احترام بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اب اس کا نام لے کر اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے گالی کا مطلب آپ کی زبان میں جو نیچ کلمہ ہو آپ کی زبان جب نام فاطمہ رکھیں تو اس کو مار نہیں سکتے یہ روایت کی الفاظ ہے اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ بعض گھرانوں میں نام رکھتے ہیں پورا فاطمہ تو زہرہ اس سے احتیاط کیا دیجئے اس سے احتیاط کی دیجئے اس لیے کہ جب بھی نام رکھیں فاطمہ تو یاد دکھیں یہ نام صرف اس نام کی نسبت سے اس کنیز کا نام فاطمہ ہے اصل سیدہ کون ہے وہ یہ ان کی کنیز ہے تو یاد رکھیں نام کی آسانی کے لیے یا تو کنیز کرنے شروع میں یا کوئی ایسا لفظ رکھیں اس کو پکارنے میں آسانی ہے اور نام کا احترام باقی رہے اور فاطمہ نام رکھی ہے تو پکاریے پھر فاطمہ مگر اس کے احترام کے ساتھ نام کی نسبت سے اب جناب ایک حضام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ تو دیا کیوں واقعہ نہیں فاطمہ بنے اللہ ہو اکبر نام کی تاثیر اپنے مقام پر تھی کیا تربیت کی اور یاد رکھیں اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے تو یہ کسی گھر میں جائیں گی تو اچھی تعلیم اور تربیت کو آنگے بڑھانے کا باعث بنیں گے ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی تعلیم اللہ حسن و شاید فرکتے ہیں اب اواکم صلح سے تمہارا تین باپ ہیں اور تین باپ میں ایک باپ کون منزو وجک جو تمہاری تزویج کچھ کا احتمام کرے تمہارا سسر تمہارا باپ ہے تو اپنی بیٹی کو اس طرح پالیں کہ داماد آپ کا بیٹا بن سکے وہ مقام دیا مولا نے پالنے والے کو اللہ اکبر اب میں کیا جملہ استعمال کروں حیزام کیا ہوگئے پھر حیزام کی بیٹی فاطمہ ہیں اور فاطمہ مولای کائنات کے اغد میں ہیں تو حیزام سسر ہوئے مولای کائنات کے کیا کیفیت ہے شخصیات کی کہ اتنا بڑا مقام شاید آپ سوچ رہے ہوں اور بھی تو خواتین آئی ہیں سب خواتین اپنے مقام پر ہیں مگر ایک بات یاد اکھئے جناب سیدہ کونین کی وسیعت میں شامل تھا کہ آپ شادی ضرور کیجئے گا بعض روایات کے اعتبار سے آپ کی وسیعت میں الفاظ تھے کہ آپ شادی کیجئے گا امامہ سے کہ امامہ کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے تو امامہ اس لیے آئیں کہ بچوں سے محبت ہے اور فاطمہ کلابیہ اس لیے آئیں کہ حسین کو کربلا میں ضرورت ہے ایک لفظ محبت ہے ایک لفظ ضرورت ہے امام نے باقی جتنی خواتین سے نکاح فرمائے سب کو اپنے حرم کی سپورٹ دی ہے سب کو تحفظ عطا کیا ہے لیکن جس کو امام لائے ہیں کربلا کے لیے ہوئے کی خاتور ہے اللہ ہوا ہے چوتھے یہ پانچویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے مولا کی حرم میں آنے والوں میں جب آپ کی عمر مبارک پندرہ ورس تھی پندرہ ورس کا مطلب بیس سنے ہجرت ہے شہدادی کنین کی شہادت کے نو سال کے مولای کائنات نے ام البنین سے عقد فرمائے اور اس سے پہلے وہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے میں اشارے مکمل کر رہا ہوں کہ ماں نے بچیوں کو کتنا پڑھایا تھا ام البنین کیسے پڑھی لکھی خاتون تھی عدیوہ ہیں شائرہ ہیں عقیلہ ہیں صاحب فہم و شعور ہیں اتنا سمجھئے کہ سب کچھ اپنے مقام پر رجھتے ہوئے ایک جملہ یاد رکھیے گا ہم کبھی کبھی شائروں کی زبانے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ منافقوں کو نیومی صدائیں دیتا گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو اپنے باپ کو نہیں باپ اب باپ کیا بات ہے سلامت رہیے سلامت رہیے باپ باپ منافقوں کو میں یومی سزائیں دیتا گلی گلی میں علی کی سدائیں دیتا علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ماں سمجھ میں آ رہی ہے باپ اپنی مقام پر محترم ہو معظم ہو ماں کا مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے کہ قدموں کے نیچے جنت ماں کے رکھی گئی باپ کے نہیں تو ماں ایسا کچھ کر کے جاتی ہے کہ بچہ جنتی ہو جاتا ہے ماں کچھ ایسا کر کے جاتی ہے نیپولین بون اپارٹ کے الفاظ ماں کی اہمیت کے حوالے سے یا دیگر فلسفی افراد جو گزرے ہیں ان کے تمام کے الفاظ ماں کے حوالے سے ماں کیا ہے ماں ایک ہاتھ سے اگر گہوارے کو ہلاتی ہے تو ایک ہاتھ سے پورے نظامیں معاشرہ کو ہلاتی ہے یہ لوری نہیں دیتی بلکہ نظام کو سمال رہی ہوتی ہے کسی نے پوچھا تھا آیت اللہ خمینی سے آپ نے بادشاہ کے مقابلے پر اعلان بغاوت کیا لشکر کہا ہے آپ کا کہنے لگے میرے لشکر ماں کی گود میں ہے کیا مطلب کہ ہم بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر بچیاں اس قابل ہو جائے تو پورا آنے والا معاشرہ ان کی گود میں پھلے گا تو ایسی تربیت سمامہ نے کی ہے نا کہ بچی جب بولا کے گھر میں بن کے گئی ان کی اہلیات تو اباس کی تربیت کر سکے اللہ نہیں بیان ہوتا سمامہ کیا ہیں حضام کون ہیں کیا آپ کی ذمہ داریاں تھی ہیں عام شخصیات نہیں ہیں اگر سب برابر ہوتے تو ہر ایک کی ماں اباس کی ماں کی ماں بن جاتی نا لاکھوں سلام ہو حضرت خولہ ہنفیہ پر آپ محمد کی ماں تو بنی ہیں اباس کی ماں نہیں بنی ہیں ہزاروں سلام ہو حضرتِ اسمہ بنتِ امیس فر آپ یحییٰ اور اون کی ماں تو بنی ہیں اباس کی ماں نہیں بنی ہیں اللہ ہو اکبر جتنی ازواج متحرات مولا کائنات کے حرم میں آئی ہیں ان میں سے خدا نے اکثر کو صاحبِ اولاد کیا مگر کوئی اباس کی ماں نہیں بن سکی چلیے بات کو آسان کر لیتے ہیں اور میں ہمیشہ ہی پڑھا کرتا ہوں اور پھر پڑھتا رہوں گا کہ بڑا مشکل وقت تھا جبکہ جمل کے چاروں طرف بڑا سختری محاصلہ تھا جمل کے محافظین کا اتنے تیر برس رہے تھے کہ ان تیروں میں امام نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس سارے خونیزی کی جڑ یہی ایک جمل ہے اگر جمل بیٹھ جائے جمل ختم ہو جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے جگ ختم ہو جائے آگے بڑھو آپ کی بیٹے کا نام محمد ہے محمد حنفیہ آپ آگے بڑھے لیکن اتنا شدید محاصلہ تھا کہ نہیں پہنسا کے باتے اسی مقام پر امام نے اپنا بیٹا دوسرے بھیجا دونوں علی کی بیٹے ایک کا نام محمد ایک کا نام حسن ہے اگر باپ کے لحاظ سے شجاعت کا فرق ہوتا تو ہم کہتے ہیں کسی اور کا بیٹا کسی اور کا بیٹا لیکن دونوں کی ماں مختلف ہیں ایک کی ماں خولہ حنفیہ ایک کی ماں فاطمہ زہرہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہیں ہم ازاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہیں عزبتوں کی شہزادی تیری عزبت کو سلام مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہیں عزبت 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 مان اللہ تو کیا سیدہ کے نام کی مرکت ہے دیکھا آپ حسوس کیا آپ شہزادی کونین کی محبت میں سنیے اس شخصیت کا تذکرہ کہ جن کو لقب بیا گیا عزیزت الزہرہ اللہ اکبر اور اس میں جو دو پہلو اس کو بیان کرتے ہیں پہلے یہ باب دکمل کر دیں کہ جنگ کے جمل میں سب سے مشکل کام تک جمل کے پاؤں کاٹنا کہ جمل زمین پر بائٹ جائے تو جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے اسی مقام پر امام نے اپنے بیٹے کو تبدیل کیا بھیجا حسن مجتبہ کو آپ گئے اور جا کے جمل کے محافظوں کے برستے تیروں میں آگے بڑھے آپ سمجھ میں آرہے ہیں کہ تیر کیوں برسائے گئے تھے جنازے پر اگر جمل یاد رہے گی یہ بات یاد رہے گی آپ نہیں آگے بڑھ کر جمل کے پاؤں کاٹ دیئے تھے ایک ہی جنگ ہے ایک ہی ٹارگٹ ہے اور ایک ہی باپ کے دو بیٹے دونوں کی شجاعت میں زمین آسمان کا فرم تو مولا کا انداز ہے محبت قرمان جائیے امام نے فرمائے تم میرے بیٹے اور رسول خدا کے بیٹے میں کہتا ہوں باقی تین بیٹے ام البنین کے بیٹے ایک بیٹا فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے اس طرح بیٹے تخفیم ہوئے اللہ ہوا تو ماں بدلنے سے اور پھر پیام آزمی شاعر اہلِ بیٹ کا وہ کلام جو آپ سنا کرتے ہیں ماں کے حوالے سے باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے میں کہتا ہوں تاثیر باقی رکھی ہے ہم مولونین نے تاثیرِ حیدری اور تقدیر ایسی بنائی یہ خالص سپاہی نہیں بنایا سپہ سالار بنایا باقی سب سپاہیوں کی ماں ہیں ام البنین سپہ سالار سلامت رہی ہے نارا حانری بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے تو کچھ تربیت تو کی ہوگی نہیں گھر میں جس کی اپنی تربیت نہ ہو جو گڑیوں سے کھیلتی ہو جا کے لے وہ کیسے گھر میں کام کر سکتی ہے بات تربیت کی ہے نا اگلے گھر میں جانا ہے تو کام سکانا ہے اس کو اللہ ہو اکبار عدیبہ ہیں شائرہ ہیں عفیفہ ہیں عفیفہ پاکداما اللہ ہو اکبار اور کیا انتخاب ہے کہ پندرہ سال کے سن میں خدا نے بالکل جیسے ختیجہ تاہرہ کے لیے حضرت ختمی مرتبت کا انتخاب تھا ایسے جناب فاطمہ کلابیہ کے لیے امیر المومن کا انتخاب تھا مجھے معاف کیجئے گا بعض خواتین امام کے حرم میں ایسی بھی آئیں جو پہلے کسی اور کے گھر میں ہو کر آ چکی ہیں کسی اور کے نکاح میں ہو کر آ چکی ہیں فاطمہ کلابیہ ابتداء بھی علی سے ہیں اور انتہا بھی علی پر ہیں نہ علی سے پہلے کسی حرم میں تھیں اور نہ مولا کائنات کے بعد کسی کی حرم میں گئیں اللہ اکمہ ساری زندگی از اول تا آخر آپ نے گزاری ہے امیر المومن کے ہی حرم میں جب سے نکاح ہوا تھا تو پندرہ سال کا سن ہے جب آپ کو مولا کائنات کے حرم میں رجب کی غالباً ستہ تاریخ بیان کی جاتی جو کہ اس میں اختلاف بہت ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سارے تاریخوں میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا گیا کوئی اصل تاریخ بیان ہوئی نہیں پاتی خاص طور سے ان ہزنیوں کے بارے میں جو اہلِ بیس سے بہت قریب تھیں اس لیے کہ تاریخ کا نشانہ وہی تو بنے مثال دیتا ہوں کربلا کے میدان میں جو جتنا قریب تھا مولا حسین کے اسے اتنا زیادہ مارا گئے اس کے دو کام تھے نا ایک تو قریب کیوں ہے تو جتنا قریب اتنا ان سے دور ہے نا شیطان سے جتنا حسین سے قریب اتنا ان سے دور نمبر ایک نمبر دو اس لیے زیادہ مارا گیا کہ دو کام ہوتے تھے ایک تو اس کو مار رہے ہیں اور ایک حسین کو تکلیق پہنچا رہے ہیں لفظ قریب سمجھ میں آئے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو آسان سی کبھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے مال لوٹنا ہو کسی سے مال چھیننا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی کسی عزیز کو قریب کو آپ گن پوائنٹ پہ لے آتے ہیں بچے کو پکڑ دیا اس کے کنپٹیپ گن رکھ دی لاؤ مال سب ہمارے حوالے کو انہیں اس کو مار دیں گے ورنہ اس کو مار دیں گے آپ کو نہیں اس کو مار دیں گے اب اس سے جتنی محبت ہوگی اتنا آپ سب قربان کر دیں گے اپنا اللہ اکبر عجیب لقب ہے آپ کا عزیزت زہرہ کیا کیا تھا آپ نے کہ جیسے ہی مولائے کائنات کے حرم میں آئیں سب سے پہلے اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا جس پر پیغمب سلام کرتے تھے حدین منورہ ہے اس پر جناب سلمان اپنی ریش مبارک سے یاروک کچھ ہی کرتی تھے اپنی ریش کو ملتے تھے اسی در پر بلوائیوں نے آ کر آگ لگائی تھی تو یہ بتلا دیا کہ دروازہ جلنے کے بعد بھی عظمت ختم نہیں ہوئی دروازے کی لقبی جل گئی مگر عظمت در سیدہ خالصین کی نگاہوں میں مخلصین کی نگاہوں میں ویسے ہی محترم ہے کہ قابل سجدہ ہے اللہ حکم اور اب جناب ام البنین کا استقبال ہوا استقبال کیسا ہوا شاندار استقبال تھا جناب زینب کبران جناب ام کرسوم صلوات اللہ علیہم دونوں شخصیات نے استقبال کیا اور استقبال کیسے کیا ماں کہہ کر بہت غور کیجئے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی کم ظرف اگر کسی بڑی مقام بڑے مقام پر بیٹھ جائے تو اس کی کم ظرفی سامنے آ جاتی ہے عجیب جملہ میں نہیں پڑھ سکتا ہونا اتنی بات کبھی کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں بھول جاتے ہیں اس کا اگلا بس طرح چھوڑ دیتا ہوں انہا بات آگے بڑھ جائے گی کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں جب ایسے ویسے عروج پاتے ہیں اپنی عوقات پھول جاتے ہیں یہاں تو کولر ہونچا ہو گیا نا ارے قبلہ تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے انسان کی مداد بدل جاتے ہیں جب تک نہیں پوچھتا تھا کوئی آپ کو آپ کا انداز اور تھا اب جب آپ بہت زیادہ فیمس ہو گئے آپ کا انداز اور ہو گئے آپ دائری کسی اور کے ہاتھ میں ہے سیکیٹری کوئی اور بن گا یہاں ہے کیا ہو گیا یہ کیا ہے یہ انسان کے امتحان کا مقام ہے بلند مقام پر بیٹھ کر آیا انکساری پیدا ہوئی یہ تکبر بڑھ گیا اتنا بڑا مقام امو البنیم کو ملا کہ جن کو سانی زہرہ ماں کہہ کے آواز تو آپ کو چاہیے تھا آپ تو ماں بن جاتی ہیں میٹ کر کہ میں تو ماں ہوں اچھا لے آؤ پانی لے آؤ کھانا لے آؤ میں تو ماں ہوں اللہ ہمارا سلام نہیں ہر ہر پاکیزہ روح کا سلام دے اس عظیم شخصیت پر جس نے آنسو بہاتے ہوئے میرا دل کہتا ہے کہ دست سے اندر جوڑ کے فرمایا ہوگا حالانکہ ایک سال بڑی ہیں جنہ میں زینب سے ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہوگا شہزادی میں آپ کی کنیز بن کر آئے گا ماں بن کر نہیں ہے اپنی اوقات میں حضرت فاطمہ کلابیہ نے ایسا پیغام دیا بڑے نقرے ہونے چاہیئے تھا نا یہ رشتہ آیا ہے باقی تمام تو مولا نے ان پر رحم کیا ان کو اپنے گھر میں پناہ دی مجھے تو خاص بلایا ہے یہ سمجھئے کہاں ہر کہاں حبیب خود سے چل کر آئے تو ہر کہلائے مولا بلائے تو حبیب کہلائے تو اصلاً آپ کا مقام اتنا مختلف ہے باقیوں سے کہ باقی سب پناہ کی تلاش میں ہیں مولا کے گھر میں آئی ہیں ان کو مولا نے خود رشتہ بھیج کے بلوایا ہے اللہ اکبر اور ایک جملہ پھر آپ کی خدمت مرس کر دو کہ پہلی رات ہے پہلی رات ہے مولا کے گھر میں ایک پہلی رات تھی جناب سیدہ کونین کی ساری رات عبادتِ خدا میں سرف کی تھی ان کی یہ رات پہلی رات خدمتِ حسنین میں سرف کی تھی وہ ان کا مقام تھا کہ وہ عبادت قرار پائیں یہ ان کا مقام ہے کہ خادمہِ حسنین قرار پائیں پہلی رات میں اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ پہلی رات کی عظمت کیا ہوتی ہے اس رات میں اتفاق ہے کہ دونوں شہدادِ علیل تھے بلکل ایسے خدمت کی جیسے حضرتِ حاجرہ نے کبھی صفہ کبھی مروہ کبھی حسن کبھی حسین ان کے صفہ کو حسن کہتے ہیں ان کے مروہ کو حسین کہتے ہیں یہاں جاتی ہی خدمت کرتی وہاں آتی ہی خدمت کرتی یہ پہلی رات کا واقع ہے اور اس کے بعد گھر میں اچھا باقی جتنی خواتین آپ کے گھر میں آئیں مولا کے سب کے نام مختلف ہیں جو ہم نامِ نامِ یہ سیدہ ہیں وہ ایک ہی ہیں فاطمہ کے بعد دوسری فاطمہ مولا کے گھر میں ایک ہی ہی ہے تو اللہ محالہ امام میں ان کو فاطمہ کے کے آواز دی آپ یقین مانیے کہ اگر کوئی عام شخصیت ہو تو اس پر مغرور ہو جائے علی بکار نے فاطمہ کہہ کر حسنین ماں کیا رہے ہیں تو بڑا مقام ہو گئے پھر تو رونے لگیں دستے عدد بان کے فرماتی ہیں کہ آپ میرے مالک میرے والی اور وارث ہیں آپ صاحب اختیار ہیں میں ایک درخواست آپ سے مولا کیا میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بھیک مانگ رہی تھی کہ جیسے کوئی سوالی کسی کریم سے خیرات مانگ رہا مولا ایک درخواست آپ سے کیا ہے آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں کیوں نہ کہا کریں وجہ کیا ہے کہ یہ رویہ لگ جی میں فاطمہ نہیں ہوں میں تو میں ہوں کیوں نہ کہا کریں کمولا ایسا نہ ہو کہ شہدادوں کو اپنی ماں یاد اب سوچ دیکھئے نا اللہ اکوالی ہر ایک سوچ ہمیں محفت ام البنین کو سمجھا رہی ہے اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم پر افسوس ہوں اتنا خیال تھا اتنا خیال تھا کہ مولا فاطمہ کہہ کے آواز دیں گے تو بچوں کو کہیں بھی ماں یاد نہ آجائے اب کیا کہا کہ پکارا جائے اچھا یہ بات ابھی چونکہ جو کلام پیش کیے گئے میرے آنے سے پہلے بھی ہو رہے تھے باردن بھی ہوئے تین کلام پیش کیے گئے میرے آنے کے بعد تو تینوں کلام میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو شعرہ نے صرف ام البنین کے لفظ کو خاص عنوان بنایا ایسا ہی یعنی اکثر افراد کو نام نہیں مالو کننگت غالب آگئی نام کی اوبر کیوں غالب ہے پہلی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ آپ کی جدہ حضرت ام البنین کی کوئی رشتے کی دادی اور نانی گزری ہیں جو ام البنین تھی ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے خاندان بالوں نے بھی آپ کو ام البنین کا ان کی پانچ بیٹے تھے تو خاندان میں رواج بن گیا تھا کہ بیٹیوں والا دعا دینے کے لیے ام البنین کہکہ یاد کیا جاتا تھا یہ دعایا کلمہ بھی تھا اور یہ گنیت کی عنوان میں بھی تھا پانچ بیٹوں کی ماں گزری ہیں ام البنین ایک گلچہ تاریخ میں ام البنین کے نام سے ساتھ خواتین گزری وہ الگ موضوع ایک ام البنین کی جدہ ہے اور ایک مولا کائنات علیہ ابن عبی تاریب علیہ السلام علیہ ابن عبی تاریب اتنا لمبہ سانس کھچا انہوں نے ان کا تو پی سی آر دھوئی گیا اس لیے کہ سانس کھٹ بیان ہوتا ہے سانس پکا آ رہا ہے اوکسیجن لیول بھی کل ٹھیک ہے فرش عذاب پر آ کر بیٹھیں اور برکتیں حاصل نہ ہو کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے سانس آتیب علی کے لیے ہے جائیں گے علی کے نام سلامت رہیے سلامت رہیے بابا یا علی یا علی یا علی یا علی محمد 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 وعجد پرجو یہ صرف اشارہ تھا مولانا کی محبت میں ہے کیا خون میں جوش تھا اور یہی پہشان ہمارے اور آپ کی ماں کی پاکی عزگی کی علامت کے طور یہ علامت تو ہے خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکی عزگی کی ویلادت اتا فرمائی کیا بات ہے اسی لیے مولا کی محبت دل میں سمائی ہے اور مولا کی محبت کے بعد یہاں تک پہنچی اتنا احسان سے بہت غور کیجئے آپ خاندان بھر کی عورتنا کو دیکھئے اس خاندان کی بات کر رہا ہے کیسی کیسی خواتین دھروں میں آئی ہیں انبیاء کے اولیاء کے اوسیاء کے آئیمہ کے ان خواتین کا میار کیا رہا ہے عجیب بات نہیں ہے جب کبھی اللہ کے رسول اپنی کسی خاتون کے سامنے جناب خدیجہ تاہرہ کا تذکرہ کرتے تھے اس خاتون کو محسوس ہوتا تھا کہ نہیں وہ تو بڑی خاتون تھیں آپ کو اللہ نے جوان دے دی اللہ حوال یہاں تو بہت اچھا موقع تھا وہاں تو نام الگ الگ ہیں یہاں تو نام بھی ایک ہے وہاں تو بچے ماں کہہ کے نہیں بلاتے تھے ان کو یہاں تو سیدہ کے بچے ماں کہہ کے بلاتے ہیں یہاں تو بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے مگر آپ پر لاکھوں درود ہو آپ نے اپنے مقام کو اس طرح سے سمجھایا کہ فرماتی مجھے فاطمہ کہہ کر ربا سمجھا ہے آپ کیا سمجھے اس بات کو چھوٹی بات ہے یہ اپنا حق تھا ان کا فاطمہ کہا جانا آپ کا اصل نام فاطمہ ہے باپ اور ماں کا دیا ہوا نام فاطمہ ہے جو اپنے نام فاطمہ کو فاطمہ کے بچوں پر قربان کر دے اور ایسا قربان کیا کہ ہاں زمانہ بھر ام البنین تو کہتا ہے فاطمہ کوئی نہیں کہتا اپنا نام قربان کیا سیدہ کی محبت میں عزیزت الزہرہ اور اس کے بعد بات کو سمجھتے ہوئے حجرت کا بیسوں برس ہے آپ پندہ سال کے سینے آپ کے جب امام کی حرب میں آئیں اور دو سال کے بعد کہتے ہیں خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا حضرت عباس کی آمد ہوئی آپ کی پہلی اولاد اور پہلی اولاد اور توفہ جنب سیدہ کی طرف سے ثانی فاطمہ زہرہ کے دست مبارک سے وہ توفہ کیا پہنچا وہ کیا چاندی اور سونا کی حیثیت اور اوقات کیا ہے یہ تو دھات ہے یہ تو ایک دھات کی شکل میں اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے اللہ اللہ دھات شکل بدلے چاندی ہو جائے دھات شکل بدلے سونا ہو جائے تو جو بدلتے ہیں وہ اور میار ہیں جو نہیں بدلتے ہیں وہ ایک ہی میار ہیں کہ جنب سیدہ نے سلام بھیجا جنب سیدہ نے ام البنین کے بڑے بیٹے کو سلام بھیجا یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرا چھوٹا مو اسے بیان نہیں کر سکتا کہ سارے انبیاء جس کے لیے اٹھتے ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں خاتم الانبیاء جس کے لیے اٹھتے ہو اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں اور فاطمہ جسے سلام بھیجوائیں اسے ابباس علمدار کہتے ہیں میں نے خلاصہ کر دیا کیا بیان کر سکتا ہوں یہ سلام چھوٹی بات نہیں ہے جیسے سلام نہیں ہے بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول فرمائیں گے مولای کائنات سے یا علی جاکہ پوچھ یہ فاطمہ زہرہ سے امت کی شفاعت کا سامان کو ساتھ لائیں امت کی شفاعت کا سامان امت کی شفاعت کا سامان امام فرماتے ہیں جنب سیجدہ ہماری جدہ ماجدہ مولای کائنات کو اپنے آغوش میں سے دو کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھا دیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں سیجدہ کے پاس ہیں وہ دو کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں سیجدہ کے پاس ہیں اٹھا کے مولا کو دیں گے اور دیں کے فرمائیں گی امام فرماتے ہیں لے جا کے بابا کو دیں دیجئے ابو الہسل اور کہیے امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں میرا بیٹا عباس سیدہ کو بڑا ناز سیدہ کو بڑا ناز اپنے بیٹے عباس یاد رکھئے کہ اس طرح سے ام البنین نے مولا کے گھر میں زمانہ گزارا یعنی بیس سے لے کر اور چالیس تک مولای کائنایت کی شہادت تک بیس سال گزارے عباس علمہ لکھتے ہیں کہ آپ کے چار بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہے بیٹی کے بارے میں کچھ کم روایت پڑھی جاتی ہے ختیجہ نام بیان کیا ہے ختیجہ تلکبرہ آپ کا نام تا بیٹی کا اور یہ بیٹی کربلا میں کہتے ہیں شددت پیاس سے شہید ہو اللہ اکبر چار بیٹے شہید ہوئے اور ایک بیٹی شہید ہو ام البنین کی پوری گود قربان ہو گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار بیٹے کیسے قربان ہوئے کیسے مجھ دیجئے بالکل دیسے جنابِ ابو طالب نے اپنے چار قربان کیے تھے رسولِ خدا پر وہ ہی مزاج ہے بس فرق اتنا ہے وہ ہر ایک رات میں ایک کو لٹاتے تھے ام البنین نے چاروں ایک ہی دن میں قربان کرتے تھے دن کا فرق بھی نہیں ہے گھنٹے کا فرق بھی نہیں ہے اللہ اکبر بس میں نے بات کو سمیٹ لیا کربالا کہ جب واقعہ پیش آیا اس وقت تقریبا آپ کی جو عمر مقدس ہے کتنی رہی ہوگی چونسٹ برس چونسٹ سنہ حجرت میں آپ کی شہادت ہے اور کربالا کے تین سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئیں گی جب کربالا کے واقعہ پیش ہے تو آپ ستاون برس کی تھی اور کل مدت حیات آپ کی انسٹھ برس کربالا کے واقعے کے وقت آپ حیات تھی اور بڑا مشکل سا وقت تھا رونے والوں سب پرسہ دینے جناب زینب کو گئے تھے کربالا کے بعد جس واحد گھر میں خود زینب چل کے گئی پرسہ دینے وہ گھر امو بنین کا تھا رونے والوں لوگ اس کو اپنے انداز سے بڑھتے ہیں کہ جب بشیر نے آ کر مدینے میں اعلان کیا ہے اللہ قد قتل الحسین و بے کربالا اللہ قد زمحل حسین و بے کربالا اللہ تو کروں گے دروازے کلے لگے لوگ روتے ہوئے باہر نکل کے آتے تھے پہلے مریحاشم میں تو قیامت ہو گئی کہتا ایک معظمہ گھو دیکھ ہاتھ میں اساں پکڑے ہوئے سلتی ہوئے میرے طریب آئیں ہیں آکے ورماتی ہیں منادی کرنے والے عجیب منادی کر رہا ہے تو کہتا قد قتل الحسین وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا ورمائے عبداللہ کا تذکران اگر بتا میرا مولا حسین کیا اس نے کہا آپ کا بیٹا عمران میں شہیر ہو گیا وہ کہا عمران کا تذکرانہ کر رہا ہے مجھے میرے مولا کا حوال بتا دے اس نے کہا آپ کا بیٹا جاہور بھی مارا گیا جاہور کے تذکرانہ کر یہ تو بتا دے عباس کہا رہ گیا تھا وہ مسیبت تھا جتنا جلال کے عالم میں آپ نے عباس کا نام لیا آکے بشیر نرز گیا رو کے کہتا تھا غصہ نہ کیجئے ارے پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کٹا گیا ارے پہلے عباس کو زین سے زمین میں گرہایا گیا پھر نبی زادیوں کی چادریں لوٹی گئی وہ مسیبت تھا وہ محمد رونے والوں کربلہ کے بعد تو جناب عمود بنین کا انداز بدل گیا تھا انداز کیا بدل گیا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں بقی کے باہر بیٹھ جاتی تھی اپنے پوتے کو ساتھ دے مٹھا کے ایسے روتی تھی جو گزرتا تھا پوچھتا تھا یہ کون ایسا روتی تھی واہ حسین آباس کی ماہ ایسا حسین کہہ کے روتی تھی نہیں رونے والوں ایسے نہیں ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا سنا ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کا واقعہ کسی گاؤں دہا کا واقعہ ہے کہ تمام لوگ آتے ہیں قبرستان میں اپنے اپنے مرومین کی قبور پر فاتحہ پڑھنے کے لئے اور ایک ایسی خاتون ہے جس کا ایک ہی کام ہے مشکیزہ اٹھاتی ہے اور سب کو نام حسین پہ پانی پلاتی ہے نام حسین پہ پانی پلاتی ہے اس دن بھی سب تو اپنے اپنے عزیزوں کے قبور پہ گئے وہ اپنے جوائن بیٹے کی قبر کو چھوڑ کر تمام آنے والوں کو نام حسین پہ پانی پلا رہی تھی کہ ایسے میں پانی پلاتے پلاتے وہاں سے گزری جہاں اس کے بیٹے کی قبر تھی دیکھا کوئی معظمہ دیکھا کوئی معظمہ سر جھکا ہے فاتحہ خانی گر یہ قریب آکے کہتی ہے اے معظمہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی آپ کے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے آپ یہاں فاتحہ خانی کرنے کیوں آ گئی سر اٹھا کے فرمایا تو میرے بیٹے کے نام پہ پانی پلاتی ہے میں تیرے بیٹے کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلی آئی وہاں مصیبت ہاں فاتحہ کسی کا رکھتی تو نہیں آئے سیدہ رونے والوں جناب ام البنین نے کربلا کو اتنا عام کیا ہے اتنا در سے چلاتی تھی یہ رکھ جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے یہ حسین کی ہے کوئڑ اتنا حسین حسین کرتی ہے حسین کی لگتی کون ہے اللہ اکبر رونے والوں بقی میں آتی تھی آنے کے بعد چار نشان بناتی تھی چار نشان قبروں کے اپنے دست مبارک سے خط کھنچتی تھی پھر چاروں نشان مٹا دیتی تھی ایک نشان بناتی تھی ہاں اے حسین ہاں اے حسین کہہ کے روتی تھی وہ مسیبت ہاں رونے والوں ہاں یہ بات لکھی ہے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے تاریخ میں کہ ام البنین ام البنین اپنے پوتے حضرت عباس کے بیٹے فضل کے ساتھ ساتھ ہاں رونے والوں ایک دن لوگوں نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ مولا سجاد بڑے دن گزر گئے ہم نے آپ کے گریہ کی وجہ سے عید کا سلام بھی ہم آپ کو نہیں کر پاتے مولا تین سال کربلا کے وہاں کے کوئے ہو گئے عبید آ رہی ہے مولا اگر آپ وعدہ کرنے کے گریہ نہ کیجئے تو ماں آپ کو سلام تو کر سکے ہی امام فرماتے ہیں اچھا میں کوشش کروں گا کہ اپنے آنسوہ کو روک لو تو عید کا سلام کر لے کہتے ہیں یہ بس جملہ سننا تھا سب خوشی خوشی پلٹ کے گھروں کو آئے فضل مولا باس کا یتین اپنی دادی کے پاس آیا دادی دادی مولا نے سلام کی اجازت دے دی دادی عید کا دنہ رہا ہے دادی مجھے تیار کر دی جگہ میں اپنے مولا کو سلام کرنے جاہاں گا کہتے ہیں مولونین نے اپنے پوتے کو تیار کیا ارے وہ ایک لباس رکھا تھا حضرت عباس کے زمانے کا حضرت عباس کے لباس کو بچپن کے زمانے کا نکال کے پوتے کو پہنایا اور تیار کر کے بھیج دیا جیسے ہی فضل ابن عباس مولا سجاد کے سامنے پہنچے اب ابھی تک تو آسووں کو روکے ہوئے تھے جیسے ہی عباس کے لباس میں یتیمِ عباس کو دیکھا امامِ سجاد کی چھیک نکل گئی ہاں امبادہ واہ امبادہ اللہ اکبر رونے والو یہی فضل ابن عباس ہیں جمعہ کا دن ہے تیرا جماعتی استانی ہے روتے ہوئے امامِ سجاد کی بارگاہ میں آئے تھے اور آکر کہنے تھے مولا میری میری تہادی دنیا سے گزر گئی مولا میری تہادی دنیا سے چلی گئی ارے وہی فاطمہ جو قبرِ سیدہ پہ جا کے عباس کا پرسہ دیتی تھی وہی فاطمہِ قلابی ہاں جو کہتی تھی ہم مجھے عم البنین نکا کرو میرے چاروں جوان سربان ہو گئے اسی ام البنین کا جنازہ سید سجاد کے ہاتھوں آئے محمدِ باقر کے ہاتھوں رونے والو بس آخری جملہ آخری جملہ ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا میرے دل کہتا ہے ایک کون پہنایا جا رہا ہو گا ماں کا جنازہ تیار کیا گیا ہو گا اور سارے کے سارے شہدہِ کربلا وہاں مصیبت ہاں دل کہتا ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرہ عباس کی ماں کے جنازے میں آئے محالہ اللہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقُومِ الزَّالِمِينَ وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبًا يَنْقَلِبُونَ باراللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں باراللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا پروردگار فرشِ عَضَائِ عَمُّ الْمَدِينَ کا واسطہ پروردگار جو اپنی اپنی حاجات لے کر یہاں آئے انہیں خالی ہاتھ بس نہ لوٹانے پروردگار تُو نے باب الحوائش کے نام سے ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا میرے مالک باب الحوائش فاطمہ ام المنین کا واسطہ سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرماؤں باراللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ عالی رسول کے اے پروردگار جنت البقی میں ٹوٹی ہوئی دیوار مادرِ عباس کی قبر کی ہے پروردگار کب تک ظلم ہوتا رہے گا رات میں اندھیرہ رہتا ہے دن میں دھوم پڑتی ہے پروردگار اب وہ دن نصیب فرما کر روضہ تعمیر ہو اور ہم سب کو وہاں کی زیارات نصیب ہوں باراللہ واسطہ محمد وعالی محمد کا پروردگار تمام مظالم کے انتقام کے لیے تمام مسائب کے انتقام کے لیے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ہمارے آبا و اجداز و اولاد کو بھی ہمارے مرہومین کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما موسیقا